السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے ایسا فیریز سے ہوں گے مزیے میں ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کا چیلا تو آپ لوگ سوچ رہوں گے کیسی دیش ہے ڈیفرنٹ سنام ہے تو آئیے جی کچن کی طرف چلتے ہیں پھر پتاتے ہیں کیسے بنتی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا جی یہاں پر میں نے بوائل کر کے چھے آلو لیے ہیں حلدی ہے مرچہ ہے ہری مرچ ہیں یہ ہمارے گارڈن کی مرچیں اور یہاں پر میں نے لیے دو پیاس اور نمک آٹا اب میں پیاس کو چاپ کر لیتی ہوں اور ہری مرچ کو چاپ کر لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں نے ہری مرچیں اور پیاس چاپ کر لیتی آلو کو ہم میش کریں گے ہری مرچیں اور پیاس کو اس میں مکس کریں گے اچھا جی جب آلو اچھے سے میش ہو جائے اس کے بعد میں نے پیاس ہری مرچ مکس کیا تھا نمک ڈالا تھا اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ہلدی تھوڑی سی ڈالی تھی کٹی مرچ ایک چمچہ ڈالی تھی ہری مرچ کیونکہ چاپ کیوی ڈالی بھی ہے تو مرچیں اور نمک یہ دو چیزیں میں ہمیشہ کہتے ہیں اپنی ہر ڈیش کے اندر کہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹالا ہے کیونکہ کچھ لوگ زیادہ مرچیں پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو آپ کے پٹ پینٹ کرتا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے اب پانی ڈالا تھا اور ہم آلو کا ایک طرح سے پیسٹ بنا لیں گے جیسے ہم میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالی تھی الٹے پلٹے کی اس کے اندر جتنا میں نے پیسٹ بنایا تھا ہمیں پیسٹ بنایا ہے لیکن ہم اس کے اندر ابھی آگے جا کر آٹھا بھی شامل کریں گے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ملا رہی تھی اور آباس میں اچھا سے مکس کرتی جاری تھی اور آلو کو پروپر میش کرنا ہے اچھا جی یہاں پر ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسٹ بنایا ہے ابھی مجھے مزید اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی لیکن اس سے پہلے جو ہم نے آٹھا نکالا تھا میں نے دو ڈبا آٹھا لیا تھا یعنی دو کپ میں نے آٹھا لیا تھا چھے آلو میں دو کپ آٹھا لیا تھا میں نے اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم مکس کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور پانی بھی ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہی اچھا جی یہاں پر یہ بیٹر تیار ہو گیا تھا اتنا ہی گاڑا ہونا چاہیے آٹھا اور آلو کی کنسسٹنسی سیم رکھے گا آلو تھوڑا سا زادہ لی گا آٹھا تھوڑا کم لی گا کیونکہ ٹیسٹ میں آپ کو اس طرح ڈیفرنس پتا چلے گا اچھا جی یہاں پر میں نے لیے دو فرائی پین کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم ایک چمچہ تیل ڈالیں گے اور اس کے بعد جو بیٹر ہے وہ ڈالیں گے چھا جی یہاں پر میں نے تین چمچہ جو ہے وہ بھر کے بیٹر لالا تھا کیونکہ اگر آپ پتلا بنائیں گے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اور دیکھے گا سائٹ سائٹ سے آپ لوگ کو دکھنے لگے گا کہ نیچے سے پک گیا ہے سائٹ سے پتا چل جائے گا اور بڑے ارام سے پڑھ ڈیے گا کیونکہ یہ آلو کا چیلہ ہے تو اس لئے یہ ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اگر ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن ایسے ٹوٹے گا نہیں میں جس طرح مطا رہی ہوں اسی طرح آپ کریے گا تو نہیں ٹوٹے گا تو دونہ طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر نکال لیجے گا موسیم اے انڈ اٹس ریڈی اچھا میں نے ٹیمارٹ کی چٹنی بنائی تھی اور جو کہ فود فیجن سے دیکھ کے بنائی تھی تو اس کی ریسپی باتانا بنتا نہیں ہے آپ پھوٹ فیجن سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹ کی چٹنی ٹیمارٹ کی چٹنی کے ساتھ کھایے گا بہت مزے گا بنا تھا میرا یہ کہنا ہے کہ جو آلو کے پراتھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اچھا آلو کا چیلا بنا تھا بہت مزے کا بناتا بس ایک ڈیفکلٹی ہے اس کے اندر پلٹنے کی کہانی بس وہ ایک ڈیفکلٹ کام ہے باقی اتروائز بہت سانسی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسا بنا اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور میچائر کا سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی